اسرہ ہنو کی قرائدار جو کہ مشل وہ بہت اچھی دوست بن جاتی ہے اسرہ کی وہ اسرہ کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے یار تم اتنی خوبصورت ہو تم اتنی پیاری تمہاری سکین ہے اتنی پیاری تمہارے ہیرز ہیں تھوڑا سا بنٹھن کے رہا کرو تم اور بھی زیادہ پیاری لگو گی اپنے بال کے باندے ہوئے ہیں اتنی پیارے بال ہیں تمہارے کھول کے کھا کرو کہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہو اب ہوتی ہے حالیں کی مہدی تو اس پہ جیسے ہی وہ اتنی خوبصورت تیار ہوئی ہوتی ہے اسرہ لیکن جیسے ہی نظر پڑتی ہے سلطان کی وہ کہتا ہے یہ تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے کیسے لپسٹک لگائی ہوئی ہے تم نے اتنی بتاتی ہے کہ یہ مشل نے مجھے رائیڈی کیا ہے وہ کہہ رہی تھی کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں تو وہ کہتا ہے اچھا چلو پھر کسی قتم جب اس کی پسند سے تمہیں چلنا ہے تم بہت اچھی لگ رہی ہو اسے کہہ کے اسے اگنور کر دیتا ہے بشل دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنے شہر کے ساتھ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بچاری مجھے اسرہ بہت ٹوٹی خوٹی لگ رہی ہے اس کی شکل جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ اندر سے کتنی درد میں ہے لیکن ظاہری طور پہ وہ ایسا فیل کر آ رہی ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہے اس سلطان نے تو بیچاری کو توڑکی ہی رکھ دیا ہے مجھے کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا تو اس کو شہر اسے سمجھاتے ہو تم زیادہ اس معاملے میں نہیں پڑھو سلطان جس کے ساتھ ہوتلوں میں گم رہا ہوتا ہے اسے لے آتا ہے شادی میں وہ بھی اپنی بہن کی شادی میں اپنے رشتہ داروں سے اپنے ساس سے ملواتا ہے اس کو اور ساتھ میں کہتا ہے یہ میری بیوٹیفول وائف اسرہ اسرہ سے ملنے کے بعد وہ کہتی اسے تو میں گلے لگاؤں گی اس کی بہت تعریفیں کرتا ہے سلطان